موسیقی دوسری جانب شہباز شریف نے متحدہ اوپوزیشن میں شامل جماعتوں کی پارڈیمانی پارٹیوں کا مشترکہ اچلاس آج تین بجے بلایا ہے جس میں تحریک ادم اعتماد سے متعلق حکمت عملی پر غور ہوگا وزیراعظم عمران خان کی قومی اسمبلی میں اکثریت ختم حکومتی ارکان کی تعداد 142 رہ گئی قومی اسمبلی میں اب حکومتی ارکان کی تعداد 142 رہ گئی ہے ان میں پی ٹی آئی کے 133، کاف لیگ کے چار، جی ٹی اے کے تین، بی اے پی کا ایک اور عوامی مسلم لیگ کا ایک رکن شامل ہے اپوزیشن ارکان کی تعداد 99 تک جا پہنچی ان میں مسلم لیگ دون کے 84، پیپلز پارٹی کے 56، ایمکی ایم کے ساتھ، ایم ایم اے کے جماعت اسلامی کے ایک رکن سمیت پندرہ بلوچستان عوامی پارٹی کے چار، بلوچستان نیشنل پارٹی کے چار اور چار ازاد ارکان شامل ہیں ان کے علاوہ مسلم لیگ کا اہامی نیشنل پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی کا بھی ایک ایک رکن شامل ہے خیال رہے کہ طریقہ انصاف کے 13 ارکان اعلانیہ منحرف ہو چکے ہیں جبکہ آج اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں طریقہ انصاف کے کل 22 منحری فراکین بھی شامل ہوئے تھے ادم اعتماد میں امریکہ کے ملاویس ہونے کے عزمات میں صداقت نہیں امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ادم اعتماد میں امریکہ کے ملاویس ہونے کے عزمات میں صداقت نہیں ہے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ ادم اعتماد کے بارے میں دھمکیاں میں اس خط میں صداقت نہیں امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جاری صورتحال کو مونیٹر کر رہی ہیں پاکستان کے آئینی عمل کی تقریم کرتے ہیں پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو سپورٹ کرتے ہیں واضح رہے کہ ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے خط رہ رہایا تھا اور کہا تھا کہ ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئی میرے پاس خط ہے اور وہ ثبوت ہے وزیر آزم کے دعوے کے بعد اپوزیشن کی جانب سے خط سامنے لانے اور ایوان میں پیش کرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے خیب پختنخہ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پولنگ جاری ہے پولنگ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بے تک جاری رہے گی ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ خواتین کو ووٹ ڈالنے کا پورا حق حاصل ہے بلدیاتی انتخابات میں خواتین کو ووٹ ڈالنے سے منع کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی خواتین بلا خوف و خطر ووٹ ڈالنے آئے اور ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق شکایات کے اندراج اور نمٹانے کے لیے الیکشن کمیشن سیکٹریٹ میں مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے